بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کیسے دو ایکویشنز پر ایک نئی ایکویشن تیار کر لیتے ہیں اور کسی ایک ویریبل سے جو ازاد ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر ایکس آ رہا ہے اس ایکویشن میں ایکس ویریبل ہے اس میں بھی ایکس ویریبل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نئی ایکویشن تیار کی جائے جس میں ایکس نہ آئے اور ملے وہ بنے ان دونوں سے ہی مل کے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ایلیمنیٹ کر دو ایکس ایکس کو ختم کر دو یہاں سے تو ایلیمنیٹ کیسے کہیں گے اس نے کہا کہ ایلیمنیٹ ایکس ایکس کو ایلیمنیٹ کر دو سبسٹیٹوشن کے میتھر سے تو میں آپ کو بیٹا سکھاتا ہوں کہ ہم کیسے ایلیمنیٹ کریں گے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ایکویشنوں کا ہونا ضروری ہے تو دو ایکویشنے ہمیں گیون ہے ax-b is equal to 0 اور cx-d is equal to 0 کہیں گے یہ کہ پہلی equation سے x کی value نکالیں گے یہ first equation ہے اور یہ آپ کی second equation ہے first equation کو میں ایسے ایرو لگا کے لکھتا ہوں تو یہ بن جائے گا ax equal to b جب یہ b ادھر جا کے 0 میں add ہوگا تو b ہی رہ جائے گا اور x کی value آ جائے گی b over a اب اس کو ہم put کر دیں گے equation number 2 میں equation number 2 میں تھا cx-d is equal to 0 یہاں پہ x کی جائے گا یہ put کر دیں گے b over a minus d is equal to 0 سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ d کو ادھر لے جاتے ہیں یہ cb یا bc لکھ لیا over a is equal to d اب یہ a ادھر جا کے کیا ہوگا multiply ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا bc is equal to a d یہ بھی ایک equation ہے جو کہ without x ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ x سے independent ہے x کے بغیر ہے تو ہم نے کیا کر دیا x کو eliminate کر دیا یہاں سے تو یہ تھا بیٹا question number 1 کا part number part number 2 دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں دو equations ایسی دی گئی ہیں 2x plus 3y is equal to 5 and x minus y is equal to 2 یہاں سے ہم نے x کو eliminate کرنا ہے آپ eliminate پہلے بھی کرتے رہے ہو substitution method میں جب آپ نے simultaneous equation کو سوال کو نہ سکھا تھا وہی کام ہے بس ذرا ہم سے تھوڑی practice کروائی جا رہی ہے تو کس سے x کی value نکالنا آسان ہے of course equation number 2 سے value نکالنا آسان ہے تو میں equation number 2 سے value نکالنے لگا ہوں کیا بن جائے گی x کی value 2 plus y put کس میں کرنی ہے 1 میں تو 1 میں put کرتے ہیں 2 into 2 plus y plus 3y is equal to 5 تو یہ بن جائے گا 4 plus 2y is equal to plus 3y is equal to 5 اور 4 کو ادھر لے جائیں ادھر بن جائے گا 5y 5 minus 4 یعنی کہ 1 اور y کی value کیا جائے گی 1 over 5 بیٹا آدھا question وہی ہے simultaneous linear equation جب ہم نے solve کی تھی تو ایک variable کی value نکال کے دوسری question میں put کرتے تھے تو وہاں سے ایک variable کی value آتی تھی جن میں تو یہ کچھ values بغیرہ دی گئی ہوں گی ہمارے پاس وہ تو ہم نکال لیں گے جو general form میں equations ہوں گی وہ ایسے ہی یہ alphabetically form میں نکلیں گی جس کے اندر کوئی values نہیں ہوں گی تو بیٹا یہی ہمارا answer ہے اب دیکھتے ہیں ہمیں equation number 3 کیا دی گئی ہے question number 3 اس میں بیٹا ہمیں دیا گیا x plus a is equal to b اور دوسری equation دی گئی ہے x square plus a square is equal to b square اب پہلی equation سے value نکال لیں گے کیا نکال لے گی first equation سے value وہ نکال لے گی x equal to b minus a اس کو اب نے put کرنا ہے equation number 2 میں تو یہاں put کرتے ہیں b minus a whole square plus a square is equal to b square b minus a کا whole square ہم یہ اس کا square open کریں گے تو یہ a minus b square کا whole square کا formula لگے گا b square plus a square minus to a b plus a square is equal to b square دیکھیں x eliminate ہو چکا ہے لیکن simplification رہتی ہے تھوڑا سی جو ہم simplify کر لیتے ہیں یہ b square سے میں b square cut کر دیتا ہوں کیونکہ same term ہے دونوں طرف same sign ہے equation کے دونوں طرف اگر same term موجود ہو with same sign تو ہم cut کر سکتے ہیں اگر ایک side پہ same term ہو تو opposite sign کا ہونا ضروری ہے یہ دونوں different sides پہ تھیں اس لئے بٹا میں نے ان کو cut کر دیا b square سے b square cut گیا اور a square سے a square مل کے کیا بن گیا جی یہ بن گیا 2 a square minus 2 a b is equal to 0 مزید آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ 2 a common لے سکتے ہیں اندر بجھے گا a minus b is equal to 0 تو یہ بٹا ہمارا required answer ہے question number one part number three جی بٹا جی تو question number one کی fourth جو part ہے وہ یہ ہے given a minus b is equal to 2x اور a square plus b square is equal to 3 x square اب value کس سے نکال لیں گے first equation سے value نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں value کیا آتی ہے تو first equation سے جب میں value نکال لیں گا تو یہ بن جائے گی کچھ ایسے کہ x equal to a minus b over 2 یہ x کی value آئی اسے ہم نے put کرنا ہے equation number 2 میں تو put کرتے ہیں a square plus b square is equal to 3 یہاں پہ x ہے تو یہاں پہ put کریں گے over 2 x square کی جگہ x کی جگہ میں نے value put کر دی اب بیٹا x یہاں سے eliminate ہو گیا ہے یہ بھی answer ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے تھوڑا سا simplify بھی کریں گے کچھ proper form لے کے آئیں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے تو اس کو simplify کرنے لگا ہوں a square plus b square is equal to 3 اور یہ تو بن جائے گا 4 2 square 4 اس کا formula کھولتے ہیں a square plus b square minus 2 a b اوکے یہ 4 کو ادھر لہا کے multiply کر دیتے ہیں 4 a square plus b square ہو گیا اور یہ آگیا 3 a square plus 3 b square minus 6 a b ان تینوں terms کو اٹھا کے میں left side پہ shift کرنے لگا ہوں اور ادھر 4 a square کو multiply کر دی اندر 4 a square 4 b square minus 3 a square minus 3 b square plus 6 a b is equal to 0 4 a square اور 3 a square کو درہ combine کرو تو یہ صرف رہ جائے گا a square اور یہ صرف b square رہ جائے گا اور plus 6 a b that is our required answer ہم نے x کو eliminate کر دیا ہے اوکے لازٹ پارٹ ہے question number 1 کا دیکھتے ہیں part number 5 equation دیکھیں گے ہمیں x minus m is equal to l اور ہے l minus m into x plus a is equal to 0 this is equation number 1 this is equation number 2 پہلی equation سے x کی value نکالنے لگا ہوں تو x بنے گا l plus m اسے put کرنا ہے ہم نے equation number 2 میں تو l plus m put کریں گے یہاں پہ یہ جو x آئیس کی جگہ آجائے گا l plus m plus a is equal to 0 اچھا یہ دیکھیں یہ فارمولا بن رہا ہے کہ دو terms minus ہیں دو terms plus ہیں اور multiply ہوئی ہیں تو یہ بیٹا فارمول بنے گا a square minus b square والا یعنی کہ l square minus m square اور 7 plus a is equal to 0 that is our required answer یہاں سے ہم نے x eliminate کر دیا اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question سمجھا گیا ہوگا question number 2 بیٹا same to same ایسے ہی ہے کچھ different نہیں ہے لیکن بچے اس سے میں تھوڑا confuse ہو جاتے ہیں کیونکہ symbols اور طرح کے استعمال کیا گیا ہیں vii ہے vf ہے actually یہ جو question number 2 میں symbol جیستعمال ہوئے ہیں جیسے یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں vf is equal to vii plus 80 اور s equal to vit plus half 80 square اس میں نے half وڑا ہے one number to half تو یہ بڑا actually physics کی equation of motion ہے جو کہ آپ 9th class میں جا کے پڑھو گے تو آپ لوگ اس کو دیکھے confuse نہیں ہو جانا یہ سمجھو x y ہی لکھا ہوں یہ y لکھا ہوا x لکھا ہوا ہے تو گبرانہ نہیں ہے اس سے ہم نے یہاں سے vii eliminate کرنا ہے کیا eliminate کرنا ہے vii اس کا مطلب اس کو eliminate کرنا ہے اس کی value نکالیں گے تو equation number 1 same ہے vii کی value کیسے نکلے گی vii is equaled ہوگا vf minus 80 یہ 80 ادھر چلا جائے گا تو اس سائٹ پہ vii کی value آ جائے گی اب اس کو put کس میں کرنا ہے put in 2 2 میں put کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے vii یہاں رکھتے ہیں vf minus 80 ساتھ یہ t multiply ہو رہا ہے t plus 1 over 2 80 square تو کیا کریں گے مزید اس کو اب simplification رہے گی vii تو بیٹا eliminate ہو گیا lcm رہے سکتے ہیں ایک یہ پوری term اس کو ایک پوری term سمجھیں اور اس کو پوری term سمجھیں تو ہم اس کا lcm apply کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں lcm کیسے apply ہوگا یہ بٹا جی 2 lcm آ جائے کیونکہ denominator میں just 2 ہے ادھر 1 ہے تو 1 اور 2 میں 2 lcm ہوگا 2 lcm ہے تو یہ 2 اس پوری factor کے ساتھ multiply ہو جائے گا t میں پہلے لکھ لیتا ہوں اور vf minus a t اگر بیٹا lcm نہیں آتا تو بڑی مشکل ہونے والی ہے آپ کے لیے یہاں پہ آکے ادھر s ہے next step میں اس 2 کو s کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں 2s ہو گیا اور اس کو اندردار multiply کریں 2 اور یا چلیں multiply ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے بیٹا جی common لے لیتے ہیں پہلے اس طرح کرتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2 vft minus 2 a t square plus a t square over میں کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا over میں یہ میں نے ایسے line لگا دی کیونکہ 2 تو چلا گیا ادھر اب یہ 2 minus 2 a t square plus a square یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2 vft minus a t square یہ چیز بن گی اس میں سے ہم t common لے سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2 vf minus a t اور یہ ہی ہمارا required answer ہے دیکھیں ہم نے اس میں eliminit کر دیا یہ جو line ہے یہ بٹا آپ نے اس کو consider نہیں کرنا یہ میں سمجھ رہا تھا vf t square آ جائے گا اور minus 2 vf اور 7 آ جائے گا a t میں نے a minus b square open کیا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں اس کا جو ہے یہ minus apply کر دیتا ہے آپ کو پتہ جب minus bracket کے باہر ہوتا تو اندر والی موجود سبھی terms کے sign جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تبدیل کر دی اب vf square سے vf square کر جائے گا اور یہ چیز بچے گی ان میں سے ہم common لے سکتے ہیں کیا common ہی ہمارا required answer ہے اس میں سے ہم نے vf eliminate کر دیا اور اس کو simplify بھی کر دیا تو question number two part number three ریکھتے ہیں اس میں ہمیں کچھ ایسے equation given ہے vf minus gt اور دوسری equation given ہے s equal to vt plus one over two gt square ویسا ہی process equation number one سے vf کو نکالتے ہیں تو یہ آجے گا vf plus gt اسے put کرنا ہے ہم نے equation number two میں تو equation number two میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں v i یہاں پہ رکھیں گے vf plus gt سات t multiply ہو رہا ہے plus one over two gt square simply question رہ گئی ہے بس ملکہ lcm لینا پڑے گا بیٹا ہمیں یہاں پہ لیں گے تو یہاں پہ آجے گا 2t میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں اس سے پریشان نہیں ہونا vf plus gt plus gt square یہ multiply ہوگا اس سے بن جائے گا 2s اس کو میں bracket اس کے open کرتا ہوں تو یہ بن جائے گا 2vft plus 2gt square اور gt square already موجود ہے تو یہ 3gt square بن جائیں دیکھیں eliminate ہو گیا simplify ہو گیا تو یہ ہے ہمارا required answer میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچوں کو سب سوریونٹس کو بہت اچھ سی question سمجھ آگے ہوگے اگر بیٹا آپ کو سمجھ آئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں سبسکرائب